بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدة التفسیر سبق نمبر نو تفسیر کی تعریف دیکھیں لفظ تفسیر تفسیر کا لفظ ہے لفظ تفسیر یہ فسر سے بنا ہے فاسین را فسر فسر کے معنی ہوتے ہیں کھولنا بیان کرنا واضح کرنا استعلاع میں تفسیر کس کو کہتے ہیں مفسرین کی استعلاع میں علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی مستند کتاب ہے البرہان کے نام سے اس میں انہوں نے علمی تفسیر کی تعریف لکھی ہے علم یفہم بہی کتاب اللہ تعالی المنزل على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ علمی تفسیر کس کو کہتے ہیں علمی تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی کی کتاب کو سمجھا جائے اللہ کی کتاب کا فہم حاصل ہو جو کتاب اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کتاب کا علم اور اس کتاب کا فہم حاصل ہو نمبر دو و بیان معانیہ اور اس کتاب کے الفاظ کے جو معانی ہے ان معانی کی وضاحت ہو ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہے لفظ کا معنی تو ان الفاظ کے معانی کی وضاحت ہو نمبر تین قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے تو جتنے بھی احکام ہیں اس قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیے ہیں اوامر ہیں نواہی ہیں ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اوامر کہتے ہیں ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کو نواہی کہتے ہیں تو ان تمام احکام کو کھولا جائے ایک ہے حکم کو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً پانچ سو کے لگ بھگ احکام ہیں سراحتاً اشارتاً کچھ احکام اللہ نے سراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں جو اشارتاً ملتے ہیں اور اسی سے علمی فقہ کو بنایا گیا ہے علمی فقہ کس کو کہتے ہیں قرآن میں جتنے احکام ہیں احادیث میں ان کی وضاحت ہے ان احکام کی ترتیب اور تشریح کا نام علمی فقہ ہے تو وَاِسْتِخْرَاجُ احکامِهِ قرآنِ کریم میں جتنے احکام مذکور ہیں ان احکام کو کھولنا ان کو واضح کرنا وَحِکَمِهِ اور قرآنِ کریم ہم کہتے ہیں قرآنِ حَكِيم قرآنِ حَكِيم کا معنی ہے حکمت والی کتاب دانائی والی کتاب تو جتنی حکمت کی باتیں اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں ذکر کی ہیں ان حکمتوں کو کھولا جائے ان کو واضح کیا جائے عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ کتاب اللہ تعالی المنزل على نبیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاِسْتِخْرَاجُ احکامِهِ وَحِکَمِهِ یہ ہے علم تفسیر کی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم